آرین خان کو ڈرس کے کیس میں 7 اٹوبر تک انسی بی کی راست میں لیا گیا ہے ان کی جوانت کے لیے ساروک خان نے ممبئی کے سب سے مہگے وکیل 37 مانسندے کو کیس دیا لیکن ان کی سبھی دلیلیں ناکام ثابت ہوئی انسی بی نے کہا ہے کہ ان کے فون میں ایسی تصویر اور چیٹ ملی ہے جو عصارہ کرتی ہے کہ ڈرس کا یہ ریکٹ انٹرنیسنل مارکٹ سے جڑا ہوا ہے اتنا ہی نہیں جانچ ایجنسی کو یہ بھی سندے ہے کہ کروچ پر جو ڈرس آیا تھا وہ کرپٹو کرنسی کے جریعے کھریدا گیا تھا آرین خان سمیت سبھی لوگوں سے انسی بی سینگل پر بھی پوچھتانچ کرے گی انسی بی کو ملی جانکاری کے مطابق کروچ پر کچھ لوگوں نے نسا کرنے کے بعد ہنگامہ بھی کیا اور اس کی وجہ سے جہاش کی کھڑکیوں کو بھی نسکان پہنچا پہلے چھاپے ماری میں جانچ ینسی نے آرین خان سمیت آٹھ لوگوں کو ہراست میں لیا تھا اور دوسرے راؤنڈ میں بھی آٹھ لوگوں کو ہراست میں لیا گیا ہے کوٹ میں ستیس مانسندے نے یہ دلیل دی کہ واتسٹ چیٹ یہ ثابت نہیں کرتا کہ آرین نے ڈرس لی یادی کوئی ایسی چیٹ ہے جس میں ڈرس کو لے کر بات ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آرین نسیلی دباؤں کا تذکری کرتے ہیں آرین کے پاس سے کوئی ڈرس برامت نہیں ہوئی ہے ان کے پاس کروش کی ٹکٹ بھی نہیں تھی آرین چاہیں تو پوری سیپ کھرید سکتے ہیں یہ معاملہ جہاں میں ڈرس بیچنے کا ہے ہی نہیں